السلام علیکم دوستو کیا حال چاہتے ہیں اگر آپ سپر ایمولیڈ والا ڈسپلی لینا چاہتے ہیں بیس ہزار کی پرائس میں تو یہ کافی تگڑا فون ہے اور بہت سارے لوگ ایسا فون بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں جس میں ڈسپلی بھی ٹھیک ہو ایلومینیم کے فریم کیمرے اچھے مل جائیں تو ان کے لیے بھی کافی تگڑی ڈیل یہ ہو سکتی ہے تو یہ سمسنگ کا فون ہے گلیکسی ایس ایٹ ایس ایٹ پلس والا دو یہ فون ہے سترہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار تک آپ کو ایزی لی جو مل جاتے ہیں جو ان میں چار جی بھی چونسٹ جی بھی والا ویرینٹ آتا ہے او ایل ایکس پر سے بھی اور اوفلین مارکٹ بھی ان کا بتا کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ سمسنگ یا دوسرے فون جو نئے آپ بائی کرتے ہیں ان میں کیا فرق ملتا ہے بیس ہزار میں اگر آپ نئے فون لیں یا یوزڈ فون تو ایدھر میں بات کرنے والا ہوں گلیکسی ایس ایٹ پلس والے فون کی کیا کیا اس میں آپ کو سپیسیفکیشن ملتی ہیں کس طرح کے کیمرے ہیں بیٹرین گیرہ کس طرح کی ملے گی تو دیکھنے کو یہ فون کافی اچھا لگتا ہے اور اگر آپ یوز بھی کریں گے کافی تگری آپ کو فیل جے دینے والا ہے 8.1 ایم ایم تکنس پہ یہ فون ہے لائٹ ویٹ ہے 173 گرام اس والے فون کا ویٹ ہے اور گریلا گلاس فائی فرنٹ اور بیک پہ ملتا ہے الومینیوم کے فریم کے ساتھ سپر ایمولیوڈ والا اس میں ڈسپلی ہے 6.2 انچ کا کواڈ ایچ ڈی ریزولیشن والا جو کہ بیس ہزار میں نیا فون لیں گے تو اس طرح کی سپیسیفکیشن نہیں ملتی انڈرو ایڈ نائن اپلیٹنگ سسٹم کی اس پہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور پرفارمس کیسیز میں ملے گی تو اس میں ایگزون آس ڈیول ایٹ نائن فائی والا چپ سٹ ہے تین ایم ٹکنولوجی والا تو پرفارمس ٹھیک تھک تگری قسم کی مل جائے گی جو بیس ہزار میں نیا فون آپ لیتے ہیں جی ایٹی جی سانٹی والا چپ سٹ تو اس طرح کی پرفارمس جے دے ہی دے گا اور ان سے کافی زیادہ جے ایفیشنٹ بھی ہے بیٹری کے معاملے میں تو بہت کم بیٹری یہ یوز کرنے والا ہے جہار جی بی اس میں ریم لپی ڈیٹی آر فور اکس والی اور چونسٹ جی بی کی سٹوری جائے تو اس میں چھے جی بی ریم ایک سو اٹھائی جی بی سٹوریج والا بھی ویرینٹ آتا ہے اس کی پرائس زیادہ دیکھنے کو ملے گی جو پانچ چھے زار تک بھی ہو سکتی ہے بیک پیس کے ایک ہی کیمرہ ہے جو بارہ میگا بکسل کا ہے او آئی ایس کی سپورٹ کے ساتھ آتا ہے فور کے ویڈیو 30 ایپ پیس میں اس سے ریکوڈ کر سکتے ہیں تو جو آپ کو بوک کے کیمرہ یعنی بلر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے یا میکرو کیمرہ تو اسی ایک کیمرہ سے وہ سبھی کام آپ لے سکتے ہیں یعنی ادھر ایک کیمرہ بہت دگڑا آپ کو مل جاتا ہے کسی بھی فون سے کمپیر کریں بیس ہزار والے تو تباہی قسم کے ریزلٹ اس کے ملتے ہیں آٹھ میگا بکسل کا اس میں سیلفی کیمرہ ہے اس سے بھی کواڈ ایچ ڈی میں ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں 1080p ریزولیشن کے ساتھ سنگل سپیکر ہے اس میں وائی فائی 5 ہے بلوٹوث 5.0 والے ٹائپ سی والا اس میں چارجر ملتا ہے یو ایس بی 3.1 کی سپورٹ کے ساتھ فنگر پین سکینڈر اس میں بیک پہ لگایا گیا ہے اور باقی سبھی سنسر ہیں جیروسکوپ ہارڈ ویئرلی مل جاتا ہے اس میں 3500 ایم ایچ کیس میں بیٹری ہے 15 وات کا ساتھ میں فاس چارجر ہے تو کافی ٹھیک ہے بیٹری اگر آپ نورمل یوز کے لیے ایک دن تک یوز کرتے ہیں فون تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں تو ٹھیک تھاک یہ ٹائم نکال دے گی پب جیو گیرہ کھیلنے کے لیے فون لینا ہے تب ایک نورمل سا یہ فون ہے تب آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ نیا ڈبا پیک فون لینا ہے جس میں انفینکس اور ٹیکنو کے فون نئے آپ کو ملتے ہیں تو یہ فون ان کے لیے جنہیں کیمرہ اچھا لینا ہے اور خاص طور پر سپر ایمولیڈ والا ڈسپلی کیونکہ اس کے کافی زیادہ فیدے آپ کو مل جاتے ہیں آلویز آن ڈسپلی جیسا فیچر اس میں مل جاتا ہے کلر وغیرہ بہت ہی اچھے دیکھتے ہیں اگر آپ ویڈیوز وغیرہ یا آن لائن سٹریمینگ زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو تاب یہ کافی اچھا فون آپ کے لیے ہے تو ایس ایٹ والا جو فون ہے وہ بیس ہزار سے کم کی پرائس میں مل جاتا ہے چارج بی چونسٹھ جی بی والا ویرینٹ اور ایس ایٹ پلس والا جو فون ہے وہ پچیس ہزار کے بیچ آپ کو مل جاتا ہے اچھی کنڈیشن میں چارج بی چونسٹھ جی بی والا جو ویرینٹ ہے تو دونوں میں سے کون سا آپ کو ٹھیک لگے بائی کر سکتے ہیں اور نیکسٹ بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے ہیں نیو فون کے ریلیٹڈ تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ